اسلام علیکم نیو ویڈیو کے ساتھ حاضروں میں ویڈیو جو ہے اسلام آباد کے گاؤں گھرپا کی ہے جہاں پہ حافظ حاصلت حیات باقی صاحب کا مزار ہے اور چار پانچ چھ جنوری کو ہر سال میلہ ہوتا ہے چار جنوری کو ختم شریف ہوتا ہے اور عورتوں کے لیے مقصود ہے وہ دن اور پانچ چھ جنوری کو مکس لوگ ہوتی ہیں جن میں زیادہ تر مرد ازرات ہوتی ہیں اور میں بھی یہاں پہنچا ہوں فتح خوانی کرنی ہے اس کے بعد میلے کے مناظر آپ کو دکھانے ہیں اور باقی مزار کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ہر بندے کی اپنی اپنی قیدت ہے اپنی اپنی سوچ ہے مذہبی گہرائی میں میں نہیں جاتا میرے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے اور میرا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں یہاں پہ آپ دعا مانگ سکتے ہیں ان کو وسیلہ بنا کر انہوں نے اپنی زندگی کو جو ہے وہ اللہ کے راہ میں گزارا ہوتا ہے اپنے نفس کو مارا ہوتا ہے اور دین کی پرچار یہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں باقی آج کل جو ہو رہا ہے وہ گہرائی میں میں نہیں جاتا علماء بہتر پتا سکتے ہیں پر بڑی اچھی قوالی چل رہی تھی اور درود و سلام ہو رہا تھا اس کے بعد میں آپ کو مزید اللہ علیہ وسلم یا علیہ وسلم ست کا اے آل رسول اور یہ سلام یا علیہ وسلم جب میں پہنچا قوالی کے بعد دعا کا اور درود و سلام کا سلسلہ شروع تھا اور پہلے درود و سلام ہوا اور اس کے بعد دعا مانگی جا رہی ہے میں بات کر رہا تھا عقیدت کی اور عقیدے کی ہر بندے کا اپنا اپنے میں گہرائی میں نہیں جاتا علماء بہتر بتا سکتے ہیں برحال اگر دو انسان ایک نیک ہے اور ایک ہم جیسا خطاکار ہے اور نیک بندہ اللہ سے دعا کرے اور وہ ہم جیسا خطاکار بھی صدر سکتا ہے اور اس کی برکت سے اس کی دعا کی برکت سے برحال اللہ تعالی ان بزرگ کے صدقے ہر کسی کی پرشانی دور فرمائے اور سب پہ اپنا خصوصی فضل کرم اور رحمت فرمائے برحال میرے لیے یہ اچھا ہو گیا کہ جب میں یہاں پہنچا تو ایک تو قوالی چال ہوئی تھی اور ساتھ یہ ہے کہ دودھو اسلام کا سلسلہ تھا میری شمولیت ہوئی اور دودھو اسلام کے بعد دعا میں بھی میری شمولیت ہو گئی اور یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ دعا کے خصوصی مناظر ہیں اور اگر آپ نے اس میلے پہ آنا ہو وزٹ کرنا ہو تو اسلام آباد کے گاؤں کرپا میں کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں گوگل کر سکتے ہیں گلبرک سے بھی نزدیک ہے گلبرک پہنچ کے کسی سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر لہترار روڈ سے آئیں تو ادھر سے بھی آپ فراش ٹاؤن کے پاس جو ہے سترہ میلی کہتے ہیں ہمارے ادھر اس کو جو موجودہ فراش ٹاؤن ہے اور سلطانہ فونڈیشن کے پاس کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے کرپا گاؤں جانا ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا اور بس دعا ختم ہوئی اور اس کے بعد میں باہر نکلا تو اس کے بعد آپ کو قوالی سناتا ہوں میں بڑے مزے کی قوالی تھی اور آپ قوالی سنیں موسیقی 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 جی جناب تو یہ ہے میلے کی انٹرنس کرپا روڈ پہ جب آپ آتے ہیں کرپا گاؤں میں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہاں پہ میلے ہیں باہر کافی چیل پھیل ہے شاپس بھی کچھ لگی ہوئی ہیں رائٹ سائیڈ پہ کھانے پینے کے دکانے ہیں اور لیوٹ سائیڈ پہ کھلانوں وغیرہ کی شاپس ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ سگریٹس بھی ہیں وہ سپیشل والی جو ہوتے ہیں شگل میلے میں لوگ پیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں ابھی آپ کو میں جھولوں وغیرہ کے ویجبل دکھاتا ہوں اور یہ بھی تو میں انٹر ہوں ہوں یہاں پہ اور یہ دیکھیں لیوٹ سائیڈ پہ جو ہے کھلانوں کی شاپس ہیں اور لیوٹ سائیڈ پہ کھانے پینے کی اور ابھی چلتے ہیں ہم جھولوں کی طرف یہ دیکھیں یہ کچھ موت کا کنواں بھی لگا ہوا ہے اور کچھ سرکس ٹائپ کی بھی چیزیں ہیں اور یہ بچے جھولے جھول رہے ہیں جوائے کر رہے ہیں ایک ٹائم تھا پہلے میلے میں بڑا چار موتا تھا کافی رش ہوتی تھی کیونکہ سال بعد یہ آتا تھا میلہ اور عقید انبہم شدت سے بڑا انتظار کرتے تھے اس میں اور اس ٹائم لوگوں کے پاس اتنی فیسلٹی نہیں تھی گاڑیاں کم تھی لوگ گھومنے پھر نے کم نکلتے تھے اب تو لوگ گھوم پھر کے ذرا وہ ایکسائٹمنٹ نہیں رہی لوگوں کی اور ایک کرامت اور فیض میں نے خود دیکھا ہے کہ یہاں پہ فصل تباہ ہو جاتی تھی جب فصل ہوتی تھی جھولے لوگ چلتے تھے بیچ میں عام روٹین میں اگر کوئی لگائے میں خود کرتا رہوں کھیتی باڑی مطلب مزدوروں سے کرواتا رہوں تو اگر وہ خراب ہو جائے تو دبارہ سیدھی نہیں ہوتی نہیں نکلتی باقی اللہ کی ذات ہے دینے والی دے بھی سکتی ہے وہ ایک الگ بات ہے تو یہاں پہ ایک قسم کی فصل تباہ ہوتی ہے اور وہ اتنی ہی اچھی نکلتی ہے یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کلیام شریف میں بھی اسی طرح نہیں ہے لوگ اونٹ وغیرہ لے کے جاتے ہیں اور اونٹ فصل کھاتے بھی ہیں اور تباہ بھی ہوئی ہوتی ہے فصل مطلب بیٹھ جاتی ہے فصل تو جو کشت کاری کرتے ہیں ہم کو پتہ ہی ہوگا کہ فصل ایک دفعہ خراب ہو جائے تو وہ دبارہ نہیں ہوتی باہر ان بزرگوں کی کرامات ہیں کہ یہ فصل جو ہے جو خراب ہوتی ہے ان کے میلے میں وہ اتنی زیادہ اچھی ہوتی ہے بارہ یہ کچھ میلوں کے ویجولز ہیں جھولوں کے یہ آپ دیکھیں اور کالیش ٹائم میں میں ایک دفعہ یہ جو کشتی ہے آپ کو نظر آئے گیس میں بیٹھا تھا اپنی کزن کے ساتھ اور کھڑا ہوا تھا کارنر پر بعد میں تو بارہل ایک دفعہ تو چیخیں نکلتی ہیں انسان کی بارہل باقی مجھ اتنا شوک نہیں ہے جھولے وغیرہ کا بچپن میں بھی مجھے اتنا نہیں رہا کیونکہ مامو نے مجھے پارکس میں بہت گھمایا ہے اور اس ٹائم اتنے لوگ نہیں کھومتے تھے بارہل میں اس ٹائم کا الحمدللہ مجھے کوئی اتنا شوک نہیں رہا ہے مطلب آپ تو میں بڑا ہو گئی ہوں اس ٹائم میں مجھے اتنا شوک نہیں تھا کیونکہ میں نارمللی جاتا ہوتا تھا بارہل یہ فرش سنی ڈے ہے پہلی دفعہ پانچ جنوری کو میں سورج دیکھ رہا ہوں جب سے میں نے اوش سمال ہے ورنہ یہاں پہ جب بھی میلہ آتا ہے اور اس دن باری ضرور ہوتی ہے پہلے وہ ایک دن بعد میں ہو مطلب ان تین چار دنوں میں باری ضرور ہوتی ہے اس دفعہ دھوپ ہے اور اس دفعہ میں نے دیکھا تھوڑی رش بھی زیادہ ہے ابھی تو یہ سٹارٹنگ ٹائم ہے اور یہ دیکھیں ابھی آپ اندرسے دیکھیں یا امرسے دیکھیں پٹھواری میں تو اندرسے کہتے ہیں اور باقی کچھ لوگ امرسے بھی کہتے ہیں بارہل کبھی کبھی اگر میلہ آتا ہے اور کسی کو یاد آ جائے تو مجھے کالز بھی آ جاتی ہیں کہ ہمارے لیے اندرسے لینا اور بارہل پہلے بڑے مزے کے بناتے تھے آپ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا اب یہ اندرسے کو اندرسے تھوڑا سا کچھا چھو دیتے ہیں جو باہر سے ہوتا ہے وہ تو لال ہوتا ہے جو ہماری پٹھواری میں کہتے ہیں یہ روڑا ہوا اب روڑتے نہیں ہیں اس کو مطلب لال نہیں کرتے سہی یہ دستے ہیں یہ کلاری اور کھدال میں لگتے ہیں پہلے ذرا ان کا زیادہ ٹرنڈ تھا لوگ آتے تھے لیتے تھے اب ذرا ماحول چینج ہو گیا ہے دیار جو ہے ٹاؤن کی سب شیفٹ ہو گئے ہیں یہ جو ہیں کلونوں کی شاپ ہیں لیفٹ سائیڈ پہ رائٹ سائیڈ پہ کھانے کی شاپ ہیں میرا بھانجا بھی میرے ساتھ تھا اور دو گنز اس نے لی ہیں بڑی بہلی اور بھانجا شریف کا نام ہے سید محمد ناتی کے لی نام لینا بڑا ضروری تھا آپ سمجھ تو کہ یہ ہوں گے اور باقی یہ ہے کہ آپ ویجولز دیکھیں اور ویڈیو اگر پسند آئے سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کرنا بڑی اچھی ڈیکوریشن تھی دہیم بلے والے کی اور شاید آپ کے موں میں پانی آ گیا ہو اور یہ دیکھیں کافی ساری چیزیں ہیں یہاں پہ چھوٹے بچوں کے کھلونے برطن یہ جو ہوتے ہیں مٹی کے چھوٹے چھوٹے برطن لڑکیوں کے چھوٹے چھوٹے برطن جو چھوٹی بچیاں کھیلتی ہیں اور باقی یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگر آپ نے میلے پیانا ہو تو کرپا گاؤں کا گوگل کر لیں اور اگر کوئی کمی بیشی جائے گی ہو تو یہ میرے شروع شروع کی ویڈیوز ہیں ابھی میں اتنا اچھا ریپورٹر نہیں ہوں تو اس کے لئے میں معذرت کرتا ہوں اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو سبسکرائب لائک اور شیئر پلیز ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اور انشاءاللہ نیو ویڈیو کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گا اللہ حافظ